تیرا شاہی میرا شاہی گوھر شاہی گوھر شاہی دین نبی کا سچا نائی گوھر شاہی گوھر شاہی اب شیطان کے پاس ہندو فوج ہے جنات کی بماثلہ ہے حکم دیتا ہے جہاں اس کو برباد کر تباہ کر پتہ نہیں یہ کس مندل تک پہنچ جائے تمہارے پاس ایک جن نہیں ہے جو اس کا مقابلہ وہ شیطانی فوج تمہارے پر ٹوٹ پڑے گی تمہیں روکرے کیلئے جہاں سے یہ ذکر عطا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی ایک رحمانی فوج دیتا ہے اور شیطانی فوج تم پہ ٹوٹ پڑے گی اور رحمانی فوج شیطانوں پہ ٹوٹ پڑے گی اور رحمانی فوج اس وقت تک تمہارا ساتھ دے گی جب تک تمہارے اندر رحمان جاگ نہیں اٹھتے بندہ نہیں رہے بندہ نواز بن گئے غریب نہیں رہے غریب نواز اس کے لئے ہم نہ آپ کو بیعت کرتے ہیں نہ ہی آپ سے کوئی نظرانہ طلب کرتے ہیں ایک فیض ہے ایک فیض ہے انگلی کو جب تصور کروں کہ میں دل پہ اللہ لکھ رہا ہوں تو سب سے پہلے تمہارے مرشد کا حق مرشد کہتے ہیں کہ مشکل وقت میں مرشد کو پکا رہا ہوں اس وقت تم اللہ کے لئے اجاز لے رہے ہو اس سے بڑا مشکل کام کونس آئے گا دیکھو کہ میرا مرشد میری انگلی کو پکڑ کے میرے دل پہ اللہ لکھ رہا ہے مرشد اگر تو تمہارا مرشد کامل ہے تو پہنچے گا اس کو پہنچنے چاہیے اگر مرشد نہیں ہے تو جس دربار سے تم کو رغبت ہے اس دربار والے کے نقشہ لے لو کہ وہ دربار والا میرے انگلی پکڑے ہوئے میرے دل پہ اللہ لکھ رہا ہے اگر دربار والا سے رغبت نہیں ہے تو حضور پاک کے روزے کو لے لو کہ حضور پاک کے روزے سے مجھے فیض ہو رہا ہے اگر روزہ کبھی نہیں دھیان آتا ہے تو خان کعبہ کو ہی لے لو کہ مجھے وہاں سے برا عراس فیض آئے اس وقت جو بھی تمہارے سامنے آ جائے وہی تبارا مرشد ہے شخصیت کو پانا مقصد نہیں ہے مقصد اللہ کو پانا کہیں سے بھی آصل ہو جائے بے شکل ہاں یہ گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں جی جی کسی بھی گاڑی پہ آپ سوار ہو جائیں یہ نقشبندیوں کی بھی گاڑی ہے چشتیوں کی بھی ہے کاندریوں کی بھی ہے صرف وردی کی بھی ہے جس کا دیکھیں انجین سے ٹھاٹ ہو اس میں آگے بیٹھ رہے ہیں اگر ایک پہ پہ بیٹھے ہو جن چلتی ہے دوسری پہ بیٹھ جاؤنا جرمنی ہے جس کا انجین سے ٹھاٹ ہو اس پہ بیٹھ جاؤنا کوئی جرمنی ہے بے شکل لیکن اگر چلتی کاری ہے اس پر بیلڈ ہی ہو وہ چل رہی ہے تو پھر اگر تم اترنا چاہتے ہو تو پھر زخمی ہوگا پھر نہ تم ادھر کے نہ ادھر کے اگر تمہارے اندر یہ قلب کو فیض جاری ہے تو پھر تم کو منبارک ہی ہے پھر اجاز کی کوئی ضرورت نہیں ہے اگر قلب کو فیض جاری نہیں ہے پھر کہیں سے بھی بیعہ تو پھر ہم جانے اور وہ جانے پھر کہیں سے بیعت ہو یا نہیں ہو ہم تمہارا اس وقت تک ساہ دیں گے جب تک تم روشن ضمیر ہیں اس کے لیے اگر دل سے اللہ علیہ شروع ہو گئی تو دعا دے جانا اگر اللہ علیہ شروع نہ ہوئی تو جو دو چار پانچ چھے دن پریکٹس کری اس کا سواب تو مل جائے گا اس وقت ہر آدمی اپنے آپ کو کہتا ہے کہ اللہ کا مجھ پر بڑا کرم ہے کسی سے پوچھو کیا حال ہے کہ بڑا کرم ہے کیوں کار بنگلہ ہے کرم نہیں تو اور کیوں اور دوسرے سے پہل پوچھتے ہیں کیا حال ہے کہ بڑا کرم ہے کیوں اتنا بڑا افسر ہوں کرم نہیں تو اور کیا بابا جی سے پوچھا کیا حال ہے بڑا کرم کیوں اتنا بڑوں اتنی صحت ہے کرم نہیں تو اور کیوں تو ہم کہتے ہیں کہ تم اس کو کرم سمجھتی ہو تو یہ چیزیں کافروں کے پاس بھی ہیں جو کافروں کو دیں وہ تم کو دیں تمہارے پر یہ کرم ہوا حقیقت اگر تم نے دیکھ رہا ہے کہ واقعی تمہارے پر اللہ کا کرم ہے اس کے ذکر میں لگتے ہیں دو چار پانچ چھے دن میں اندر سے اللہ علیہ شروع ہو گئی اس کے کرم ہو گیا پاس کرو نہیں اس کرو کون تو مجھے یاد کر میں یاد اس کو کیا جاتا ہے جیسے دوستی ہو جائے اگر کوشش کے باوجود اللہ علیہ نہیں جمتا ہے اس کا کوئی کرم نہیں ہو سکتا ہے دولت دے گے اس نے تم کو اپنے آپ سے اٹھا دیا پھر جب اللہ علیہ شروع ہو گئی پھر کار پگھلا دیا تو وہ کرم ہے اپنے آپ کو آزمانے کا راج اپنے مرشد کو آزمانے کا راج اللہ کو میرے پہ کتنا مہربان ہے بس یہی قسمتی ہے بجرموالہ میں ایک انگریز نے کہا میں مسلمان ہو جاؤں گا شرابیں بھی چھوڑوں گا جو کہوئے نماز میں پڑھوں گا تحجد ہی پڑھوں گا روزے بھی رکھوں گا لیکن ایک بات مجھے تمہارے علماء سمجھا نہیں سکتا کہ وہ کیا وہ کہتے ہیں گارنٹی ہم نہیں دیتے دو سمجھا گیا بیشت بجا سب کچھ کر کہتے ہیں سب کچھ کرنے کے بارے گارنٹی دیتے ہیں کہتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں اپنی گارنٹی نہیں میرہ شاہی میرہ شاہی گوھر شاہی بہت شاہی دین نبی کا سچاتا ہے گوھر شاہی بہت شاہی وہ کہنے لگا مطلب ہے یہ مذہب کمزور ہے جس کی گارنٹی نہیں ہے با با مذہب تمہارے کمزور ہے جس کی گارنٹی نہیں دیتے ہو ہم سب کو چھوڑ گئے ہیں پھر بھی کہتے ہو گارنٹی کو نہیں لیکن اس کو پتہ نہیں کہا مذہب اسلام گارنٹی گارنٹی ہے اس رستے میں پانچ سات دن میں پلے چل جاتا ہے کہ تم کیا ہو سبحانہ اللہ اگر تمہارے اندر اللہ نے شروع ہو گیا پھر گارنٹی گارنٹی ہے نا اسی رستے کے بابا فریض نے فرمایا کہ گارنٹی گارنٹی ہے کیونکہ جس میں زہا عدیشری میں کہ جس میں زرہ بھی نور ہے معمولی سی بھی نور ہے تو وہ دوزخ میں نہیں جائے گا یہ اسی گارنٹی ہے نا اللہ تو کس کے لیے ذکر لینا چاہیں ذکر لیں اپنی قسمت آزمہ ہے مطلب ہے بہت سے لوگ ہوں گے جو بیسے چسکید کے طور پر آئے بہت سے لوگ ہوں گے دیکھنے کے لیے سننے کے لیے تو بہت سے اہل دل ہوں گے جن کو دل کی طلب ہوگی نا اب جس کو بھی دل کی طلب ہے اس کے لیے ضروری ہے اقرار وہ بھی کریں میں بھی کروں اس کے لیے ضروری ہے وہ مجھے دیکھیں میں اس کو دیکھوں جن سے ہم نے نعمہ پائی جن سے ہم نے نعمہ پائی جن سے ہم نے نعمہ پائی اب میں جو پسیس ہوں گے زبان سے میں زبان سے اللہ پڑھوں گا جن کو ذکر دل کا لینا ہے وہ میرے ساتھ اللہ پڑھیں ذکر کی اجازت ہو جائے گی وہ اجازت ہو جائے گی بس اللہ پڑھیں اللہ پڑھیں موسیقی موسیقی